اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق نارجی اور شہزاد نواز کے ساتھ یہ جو سیریز چل رہی ہے لاحاصل گفتگو کی یہ پاکستان کی ڈیفرنٹ میڈیا ہاؤسز کے اوپر تفسرہ کر رہے ہیں شہزاد صاحب کچھ میں اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوں اور ابھی تک جو اداروں پر گفتگو یہ اب آگے چلتے ہیں اور شہزاد صاحب کا چکے تجربہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو باقی ٹی وی چینلز جنہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کرنے کے ان کو اتفاق نہیں ہیں ان کی نہیں جو چھوٹے ٹیلیویزن ان کے بارے میں بھی ان کی رائے ضرور لینے کے یہ ان کی گرافکس کو ورکنگ کو ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں اسلام علیکم جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اچھا تو میرا خیال ہے کہ پہلی گفتگو یہی کی جائے یہاں سے کہ یہ جو جیسے چینلز آگئے مثال کے طور پر سچ نیوز ہے یا یہ روز ٹی وی ہے یا ایک جی ٹی وی ہے یا پبلک نیوز ہے بغیرہ ان چینلز کو آپ کس طرح یعنی ایویلویٹ کریں گے پہلی چیز تو یہ کہ شاید ان چند ممالک میں ہم ہوں جن میں اتنے زارہ وافر مقتار کے اندر نیوز چینلز ہوں گیون دی پاپولیشن سائز ٹیلیویزن پینیٹریشن جو ہے پاپولیشن کا کیبل این سیٹلائٹ کی کنیکٹیویٹی ہے جو دسٹریبیوشن کا پاکستان میں ہے میں تو حیران ہوتا ہوں اس کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ ضرورت ہے ضرورت صحافت نہیں ہے ضروریات اور بھی ہو سکتی ہیں آپ کا ایک سوشل سٹیٹس بھی ہوتا ہے آپ کا ایک اپنا آپ کے آواز بصورت گرفتاری یا فیکٹری سیل ہونے کے یا کچھ ہونے کے آپ کے پاس ایک آپ کی آواز بلند کرنے والا وہ ہو جو کہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ یہ بھی ایک مت ہے کیونکہ حالیہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ میر شکیلو ریمان صاحب کو نیپ کیس میں رکھا گیا ابھی تک اور برخال ایک سو پندرہ دن سے اوپر ہو چکا ہے تو جیو جیسا بلکل بلکل تو جیو جیسا چینل بھی روز یہ خبر جلانے کے بعد کچھ نہیں کر پایا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ آپ نے ایک بار جب ذکر کیا تھا دیپ سی سی پی او سیکٹری فوڈ وہاں تک تو میرے خیال اب بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو اپنے تبادلوں کا ڈھر ہوتا ہے لیکن ایسی جگہ پہ جہاں تبادلوں کا ڈھر نہ ہو یا خود حاکم ڈیسائید کر لے اس کا کیا تبادلہ ہونا ہے تو جب تک وہ ہے تو میرے خیال یہ بھی ایک مس نورمر تھا جو اس بار کھل کے سامنے آئے اچھا کہا یہ ریزن بنے گی کہ اب میڈیا ہاؤسز بڑی تیزی سے بند ہوگے یہ نہیں ایک ریزن ہوگی دیکھیں پاکستان کے جو چینلز ہیں وہ تو ایڈورٹائزنگ ریونیو کے اوپر بیس کرتے ہیں لہٰذا اب یہ کووٹ کے بعد جو ساری ایڈورٹائزنگ شرنک ہوئی ہے ایڈورٹائزنگ شرنک ہونے کے ساتھ ساتھ دیجیٹل کے اندر ایٹ ہنڈڈین سکسٹی ملین ڈالرز پلس ہم ہر سال خرچ کرتے ہیں دیجیٹل پہ تو یہ جو پائے ہے ایڈورٹائزنگ کی یہ شرنک ہو رہی ہے جب شرنک ہوگی تو ظاہری بات ہے چینل پر کس چیز پر سروائیف کرے گا ڈی ٹی ایچ تو آج تک آیا نہیں ہے ایک وہ الگ کہانی ہے کہ جب وہ آکشن ہوا اس پہ سٹے ہو گیا اور پھر کیا ہوا پھر دوبارہ ہوا now ڈی ٹی ایچ ایس ایک ٹیکنالوجی is about 10 years late دنیا سے وہ جو ہم نے بارہ انچ کی یا ایک فٹ کی ڈش لگانی تھی وہ فنومنل but اس کا ٹائم مجھے لگتا ہے خیر اب آ رہا ہے لیکن جب آئے گا دیکھیں گے تو وہ ایڈوٹائزنگ پائے جب شرنک ہوگی تو جو چھوٹا آپریٹر ہوگا وہ سسٹین نہیں کر پائے گا اور بہت بڑا جو ہوگا وہ بھی نہیں کر پائے گا لہٰذا ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے رائٹ سائزنگ ہوئی یا ڈاؤن سائزنگ ہوئی پہلے آپ لوگوں کو جو آپ بات کر رہے تھے کہ جیسے شکیل صاحب کوش ہوگے لوگ پارک کرنے کا اب شاید ان کے گراج میں جگہ تنگ پڑ گئی ہے پارکنگ کی سپیس کام ہو گئی ہے اور لوگوں کا بھی یہی ہوا پہلا سٹیج یہ آیا پاکستان میں جب یہ حکومت آئی تو انہوں سب سے پہلے ایڈوٹائزنگ کے جو میکنزم تھا جو ایڈز جاتے تھے پی آئی ڈی کے تھوہ وغیرہ اس کو ریوزٹ کیا چودری فواد حسین نے اور میں سمجھتا ہوں کئی جگہ پہ صحیح بھی کیا اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ کئی جگہ جو ایڈوٹائزنگ ریٹ تھا کمرچل اے ٹائن سی اے ٹی جو تھا پر منٹ وہ سمہاؤ میچ نہیں کرتا تھا اس چینل ہاں جی تو وہ سارا انہوں نے رائٹ لی اس کو ڈیوڈیلیجنز کر کے ری ایویٹ کیا ری وزٹ کیا اس کے بعد جب ریٹس ریڈو کیے گئے تو وہ ویسے ہی بہت بڑا ایک دچکہ لگا بہت سارے چینلز کو جو کہ پولٹیکل یعنی کرونیزم کی وجہ سے یا نیپٹیزم کی وجہ سے ان کو وہ اشتہارات ملتے تھے بلکل رائٹ یا پاور شیرنگ فارمیلہ تھا یو سکرچ مائے بیک آل سکرچ یورز اب ہوا یہ اس میں انیک ناجی صاحب کہ جب یہ شرنک ہوا تو انہوں نے رائٹ سائز کیا اور بہت سارے لوگ پچھلے دو سال سے یہ سلسلہ جا رہی ہے کوویٹ سے پہلے بلکل جی ہاں اور پھر پہلی سپری ہوئی کہ اجسمنٹس ہوئی سالریز کی اور ایز وی سپیک ٹوڈے اب دوبارہ سٹرکچر جو ہے نیا سلاب جو ہے سالری کا اور میں نام نہیں لوں گا لیکن چند بڑے اداروں میں تو فورٹی پرسنٹ کٹس آ رہے ہیں کٹس آ رہے ہیں ان ایڈیشن جو پہلے ہو چکا ہے اچھا مزید فورٹی پرسنٹ آ رہے ہیں جی 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 پہلے فورٹی نہیں ہوا تھا اب فورٹی پرسنٹ کا اور مجھے میری نالج میں نام میں لینا مناسب نہیں سبجھوں گا کیونکہ کسی کی ایجار سٹرائٹیجی ہو سکتی ہے کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے بارال ایٹ ایز سچ ڈائر سیچویشن پہلی چیز تو یہ جو چھوٹے جو آپ نے چینلز کی بات کیا ہے اس میں جیسے پبلک کو آپ کیسے دیں اس کے تین چار فیسٹس ہیں دیکھنے کے اگر آپ مینجمنٹ کو دیکھیں تو چودی عبدالجبار صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی نیوز میں ڈائبل ہی نہیں کیا قدمی نہیں رکھا نا ان کا شوق تھا نا ایریہ تھا جب سے وہ ایٹ ٹیلیویزن کو دیکھ رہے تھے ایٹ ٹی وی کا ان کا جو خاصہ تھا وہ انٹرٹینمنٹ تھا ایونٹس تھے نیلام گھر میں لیے شروع گیا جی جی لیکن جب اپنا ان کا شروع ہاں جی اس کے بعد پر وہ انٹرٹینمنٹ جانرہ تھا ان کا شوز ہو گئے بھی وہی تھا جی یوسف بیگ مرزا ان کے ساتھ بیچ میں آتے ہیں ایس ایکوٹی پارٹنر اور نیوز کی طرف جاتے ہیں بکوز یوسف بیگ مرزا صاحب کا تھوڑا رجہان ہے یا وہ سمجھتے ہیں ایکن بی اگوڈ نیوزمن یہ دوسرا موقع تھا کہ جب میں یوسف بیگ مرزا صاحب کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا اور اگسر لوگ پوچھتے ہیں اور میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں صرف پبلک نیوز نہیں ہے نائنٹی ٹو نیوز میں بھی میرا سماؤنی بن پایا تو یہ دونوں چینلز میرے اس کے بغیر ہوئے ہیں مطلب اس پہ میرے کوئی حصہ نہیں ہے ہوا کیا تھا نائنٹی ٹو میں نائنٹی ٹو کے اندر میری نیگوسییشن اس سچ کوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی جو ان کے وہ تھے میا صاحب جو چئر پرسن تھے سمجھ پاتے ہیں یہ فینامینا کئی نہیں اینیوز جب یوسف بیک مرزا صاحب کا نام آتا ہے تو جو چینل کے جو اونرز ہوتے ہیں یہ جو منجمنٹ ہوتی ہے یوزلی بڑے کین ہوتے ہیں ان کو لینے کے لیے بکوز یہ اپنا پرامیس جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں اور ان کا پرامیس کیا ہوتا ہے ان کا پرامیس بیسیکلی آپ کی فینینشل وائیبیلیٹی ریونیو سٹریم ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کا ایڈورٹائزنگ سیلز کا بیک گراؤنڈ ہے جو لباس میکزین یوکے سے شروع ہوتا ہے جب یوکے کی جسٹیبیوشن وہ دیکھتے تھے سیلز اور پھر زی ٹی وی ان وغیرہ وغیرہ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پی ٹی وی میں آئی تو ان کا یہ خاصہ تھا لیکن یہ واحد موقع تھا کہ جب یا تو ان کو اتنی سپیس نہیں ملی کہ یہ پابلک نیوز کو کنسولیڈیٹ کر پاتے اور اس کے درمیان ان کا ایک اور جو پولٹیکل ایک ہوتا ہے ان کا پولٹیکل اینیمل باہر آ گیا یہ ان کے اندر جو پولٹیکس کی سٹریک ہے ہر ایک بندہ سمجھتا ہے شاید وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے میں سمجھتا ہے ایک صاحب نے بھی یہی سوچ کے کیا ہوگا وہ پھر سپیشل اسسٹنٹ تو دہ پرائی مینیسٹر بن گئے لہٰذا وہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ آ گیا ان کا اپنا پرسنل بزنس بھی جو آوٹڈور ایڈوٹائزنگ کے ڈیجیٹل پول سائنس وغیرہ آوٹ آف ہوم میڈیا کا وہ بزنس رن کرتے تھے اس پہ انہوں نے ڈس انویسٹ کی اور بیٹے کے ساتھ ان کو دے دیا بیٹے کو اور خود پبلک نیوز سے ڈس انویسٹ کی اور یہ وہی پبلک نیوز ہے جس کی پوری نشریات اگر آپ نے بنی گالا سے دیکھی ہو تو بیگ صاحب کی موجودگی میں اور وہ سارا ہے بیگ صاحب کیوں کتنی جگہ رہ چکے ہیں انہوں نے یہ بڑا سمارٹ ٹیلیویزن نکالا وجہ یہ کہ اگر کوئی چینل دس روپے خرچ کرتا تھا تو انہوں نے شاید یہ چھے روپے میں کریٹ کیا جس چھیک ہے کوڈ کریڈٹ ٹو ہم سیلنگ ان کی جو تھی سٹوڈیوز کی فنومنل آئیڈیل پرپس بیلڈ بیلڈنگ اب یہ تھرڈ پرپس بیلڈ بیلڈنگ آئی آئی ورچال سٹوڈیو کی اوپر انہوں نے بینک کیا اس سے پہلے اگر کوئی ورچال سٹوڈیو سہی معنوں میں یوز کر رہا تھا نیوز بلٹن کے لیے وہ نائنٹی ٹو نیوز اور انہوں نے بھرپور طریقے سے ٹری سکسٹی اور بڑے پینورامک ویوز کریٹ کیے ہاتس آف ٹو دن اور بہوجود اس کے کہ اچھا ہمارے ہاں جو سسٹم انٹیگریٹرز ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے مالکان کو مینجمنٹ کو کنسلٹنٹس کو جتنا ان کو ضرورت ہوتی اس سے زیادہ سودہ بھیجتے تھے اور ہر ایک یہ کہتا ہے جی اگر آپ نے ورچال نہیں لگایا تو کیا کیا انہکہ اگر یہ بات ہوتی تو بی بی سی سی این این ڈوئچے ورلڈ رشیا ٹوڈے یہ ٹی آٹی ورلڈ یہ وہ چینلز ہیں دنیا کے گلوبل جائنٹس جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پروگرامنگ سے زیادہ نہیں کرتے ہیں اور وہ بھی بہالت ہے سپسیفک ضرورت تو بولٹن کے اندر جیو فر ایکسامپل جیو جیو وز دہ فرس چینل ان پاکستان ٹو برینگ ورچول ریالیٹی سینٹس ویزارٹی سسٹم کے تھو لیکن انہوں نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا باوجود اس کے کہ ان کی کمپٹنس تھی کیپیویلیٹی تھی ٹیکنیکل اینیویز تو اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا استعمال کیا بیڈلک یہ رہی کہ یوسف بیک مرزا کا جلدی ایکزٹ ہو گیا اور جو باقی چینلز ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے تیس باتیس جو ہے نیوز چینلز ہیں ایس بی سپیک تو کس کس پہ بندہ بات کرے لیکن نمبر ون میں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ٹو اور باقیوں میں جو گیاب ہے کیونکہ نمبر ون چینل فورٹی ففٹی پسنٹ ریونیو جو ہے اکیلا بیک کر رہا ہوتا ہے ٹوٹل ایڈورٹائزنگ پائے کا وہ پیسہ جو کہ میڈیا بائنگ پلاننگ اور پلیسمنٹ میں جا رہا ہوتا ہے نیوز میڈیا میں الیکٹرانک نیوز چینلز میں چاہے وہ کمرشل ایر ٹائم کی یا رن آف دے دی کمرشلز ہوں فکسٹ پوٹس ہوں یا سپانسرشپ کی مد میں یا کسی ٹائم چیک یا جیسے ہوتا ہے ال سکویز ہوتا ہے ڈزنٹ مینٹب بہت بڑا گیاب ہے اب باقی کے اندر سب نے کھیلنا ہے سو آئی وش دیم آل گوڈ لگ لیکن آئی ڈونٹ سی مچ ہو اچھا بھی بتائیے کہ ایک اور بڑا چینل آیا اس کو شاید ہم نے ذکر کیا سما سما کو آپ اوبرال ایزا چینل یعنی زفر صدیقی صاحب اگین چارڈڈ اکاؤنٹ بریلینٹ بزنس سینس اور انہوں نے بہت سمارٹلی اس کو کریئٹ کیا مجھے پرسنلی جہاں انہوں نے کریئٹ کیا کراچی میں جس جگہ میں تو اوپر جاتے بھی چکر کھا جاتا تھا میرا ان کو میں لانچ وغیرہ کے حصے میں نہیں رہا لیکن میرا وہاں ایک شو اون ایر ہونا تھا جو نہیں ہوا جو میں آمیشہ آپ کو کہتا ہوں میرے بہت چینلز میں آنے ہرم نہیں ہوئے تو وہاں پہ میرا صرف اتنا ان سے رابطہ رہا لیکن کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل فرینچائز کا حصہ تھا سما جو ہے تو ان کے پاس وہ جو ایسٹیٹکس کی ٹیلیویجن ایسٹیٹکس کی سپورٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی اوروں کے مقابلے میں سو ان کے پاس وہ لیوریج تھی تو اگر آپ دیکھیں تو دو چینلز پھر ہم دیکھتے ہیں اس زمورے میں آتے ہیں ایک جو آ گیا وہ سما اور ایک وہ جس نے آنا تھا اور نہیں آیا دونوں کے پاس لیوریج ایک ہی تھی سما آیا تو اس کے پاس انٹرنیشنل لیوریج تھی سی این بی سی کی بھی تھی جو یہ بعد میں لائے بھی پلس سما ایٹسیل ایسٹیٹکس کی دوسرا تھا جو نیوز ویک پاکستان والے لائے رہے تھے اچھا ٹھیک ہے سی این این سی این این دیس بلکہ انہوں نے ایک تفہہ مجھے بلایا تھا کیا ان کا نام ہے یہ اکبال میں بھی بھول رہا ہوں اکبال میری کورسپانڈنز بھی ہوئی بلکل بلکل کہ جی لانچ کرنا ہے ایجرٹن روڈ پر ان کا آفیس ہے میں گیا نہیں میری تو ای میل تک ہی رہی وہ زبانے میں مکراچی میری ریائش تھی تو بات وہاں تک پہنچی نہیں لیکن پروبوزل اور فنینشلز تک سٹیج پہ چلا گیا تھا مجھے اس فقط انہوں نے کہا تھا ہم تیار ہیں ابھی پچھلے چھہٹ مہینے پہلے کسی نے پھر وہی بات زندہ کیا اور کہا کہ جی ان کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے میں نے کہا ان کی تو ہر چیز تیار ہو جائے کہ مسئلہ یہ ہے کیا وہ خود بھی تیار ہیں کہ نہیں اچھا ناو ماشاءاللہ ان کا جو گروپ کا ریسورس ہے فنینشل مسئلہ بہت زیادہ ہے مجھے بھی دو سال ہو گئے آپ بات کریں دو ڈھائی سال پہلے بلایا تھا انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ یہ بلڈنگ ہے مجھے اس کے بارے پہ پتہ لگا تو یہ دو موڈلز ہیں ایک وہ سما جو آ گیا اور ایک سی این این جو پاکستان میں آنا تھا یعنی پھر اوویسلی اس کی ارینجمنٹ لینڈنگ رائٹس کی تحت ہوتے کیونکہ اگزسٹنگ چینل تھا فورن لینگویج میں تو افکورس جو پیمبرہ کے ایمبیٹ میں اس قسم کے رولز آتے ہیں تو سی این این دیس کے نام سے آنا تھا جو نہیں آیا اور آتا تو بہت انٹریسٹنگ ہوتا میں سمجھتا ہوں ایک پیورلی جنرلسٹک ای ٹھیک ایکسیلنس جو ہے وہ بڑھتی ہی ہمارے اندر بڑھتی اصل کام کی طرف توجہ ہوتی ہے اگر صحیح معنوں میں جیو کو کمپیٹیشن فائنلی اس ملک میں ملتا تو وہ وہاں سے وہ تو سی این این سے ملتا اور وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کیا ہماری مارکٹ ہے کہ آپ کا طرح امتیاز یہ ہوتا ہے کہ آپ دو دن پروموس کھیجتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ سب سے پہلے خبر ہم نے دی تھی اور ٹائم فلیش کر رہا ہوتا ہے پورا پاکستان آٹھ بچ کے تین منٹ پر ہم نے بتایا تھا تمہارا کام ہے بتانا تمہیں اس لیے دیکھتے ہیں اور اگر تم نے آٹھ بچ کے تین منٹ پر دے دی تھی اور اگلے نے میں نے آپ کو لاسٹ ایک ہماری دسکیشن میں یہ ہی بتایا تھا کہ سب سے پہلے خبر دینے میں اور سب سے آخیر میں خبر دینے والے سب سے یعنی جس کے پاس کوئی ریسورسز نہ ہو تین منٹ کی جان گیا تو اگر میں نے آٹھ بچ کے چھے منٹ پر دکھا دیا تو آپ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں سو ای تنگ بہت چھوٹے لیول پر کمٹیٹ کرتے ہیں بہت شیلو ہے بہت زیادہ کیونکہ اصل جو طاقت ہوتی ہے کسی بھی نیوز میڈیا کی وہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسکلوسیف کیا ہے وہ بالکل اپسیل یہ دسیز یور سیل اچھا ایکسکلوسیف میری انیسٹیگیٹیو آپ لے کر آئے ایکسکلوسیف ہو اس کو آپ آٹھ بچ کے دو منٹ پر چلا دے یا آٹھ بچ کے پندرہ منٹ پر چلا دے اچھا دیکھیں ظاہری بات ہے لیکن چلے بھر وہیں وہ پھر آپ کے اندر ایس مینجمنٹ اتنا مسل ہونا چاہیے نا یہ تھوڑی ہے کہ جناب انیک ناجی صاحب آپ کو میں نے اپنا انویسٹیگیٹیو یونٹ کا ہیڈ بنا دیا اور میں آپ کو روز پریشرائز کر رہا ہوں کدھر ہے ایکسکلوسیف وہ تو ہو سکتا ہے ایک مہینے نہ آئے ہو سکتا ہے تین مہینے نہ آئے ایکسکلوسیف پہ ایکسپوزیس پہ ایسے کام نہیں ہوتا کہ کوئی خبر فائل نہیں کرنی یہ انڈسٹینڈنگ آپ کو تب ہوگی جب آپ کو نیوز کی ایڈیٹوریل کی جنرلزم کی انڈسٹینڈنگ ہوگی لیکن جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ عوام آپ کو نوٹس کریں آپ عوام کو نوٹس نہیں کرانا چاہ رہے ہوتے آپ چاہ رہے ہوتے کہ کتنی جلدی آپ نیوزنس ویلیو بنیں گے اور آپ کو شور آپ کے رکوانے دبانے کیلئے آپ کو اشتہارات ملیں گے یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے اچھا ایک میں آپ سے اور گزارش یہاں پہ اور بھی کروں کہ انفورچنٹلی وہ محمود شام صاحب جس طرح کہتے تھے نا کہ وہ یعنی پہلے جو تھا وہ ٹیلیویزن میں اتنی سیولیزیشن یا گفتگو کا تہذیب کا ایک احساس ہوتا تھا کہ وہ یعنی جو عام طور پہ گلی محلے میں کسی تھڑے میں یعنی تندور پہ جو شخص بیٹھا ہے وہ ممکن ہے کوئی نئی بات سیکھ لے ممکن ہے کوئی نئی علف سیکھ لے ممکن ہے کوئی لیکن بجائے یہ کہ وہ مزید جو ٹینلز آئے اس کے بعد وہ یعنی وہ جو ایک آگہی کا اور شعور کا وہ جو یعنی آپ لیبل ہے وہ بڑھتا وہ اس کے الٹ ہو گیا کہ گلی محلے اور تندور اور تھڑے والی گفتگو سٹوڈیو میں چل کے آگئے بلکل ایسے سٹوڈیو والا ادھر نہیں کیا وہ ادھر آگیا بلکل آپ میں بلکل آپ سے اتفاہ کرتا ہوں یہ شام صاحب اچھا تو اس میں گزارج یہ ہے کہ یہ جو ایکسکلوسیف والی بات بھی ہے نا شداد صاحب یہ ہمارے ہاں ایکسکلوسیف کا بڑا نیرو یعنی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حکومت کی کرپشن ایکسپوس کر دی ایکسکلوسیف یا کسی سرکاری سیول سرونٹ کی آپ نے یا کسی اور کی کرپشن یعنی ارگولارٹی آپ نے ایکسپوس کر دی ایکسکلوسیف بہت بڑی چیز ہوتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کرنٹ افیرز کا مطلب پولیٹکس نہیں ہے پولیٹکس نہیں ہے وہ پیاز کے بھاؤ کا اثر بھی ہو سکتا ہے کہ پیاز کے بھاؤ اگر چینج ہوتے ہیں تو کسان سے لے کے آرتی تک آرتی سے لے کے کنزیومر تک منڈی تک ہوتا کیا ہے ہاو ڈو ایوریون گیٹس افیکٹڈ یا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو رکشیر جمہنگا ہوتا ہے تو جو آٹھ ہزار کی تنخواہ تو آئی انڈرسٹینڈ اور ہم ہم پاکستان کے اندر مس انٹرپیٹ کرتے ہیں ٹوٹلی اگری لیکن یہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ جو ہم تھڑے کو لے آئے سٹوڈیو میں تھڑے کو لے آئے سٹوڈیو کے وہی لبولہجہ لے کے آگے وہی الزام تراشی لے کے آگے وہی چیخنے کا یہ شروع ہوتی ہے دنیا نیوز سے اچھا اور ایک فاسٹ ڈیلیوری جو کہ انڈیا کر رہا تھا تو ایک سلوٹ ہوا دنیا تیز ہے ٹھیک ہے اس پر جلدی جلدی اور اس کے اندر اس سے پہلے غالباً جیو تیز آتا تھا نہیں نہیں وہ بھی میں نے لانچ کیا جیو تیز اچھا نہیں چینل نہیں اب اس کے اندر الفاظ کی تک بندی آنا شروع ہو گئی اگر آپ دیکھیں گے وہ پوئیٹک ہیڈلائنز آنا شروع ہو گئی لفظ کے وزن کے ساتھ میٹرنگ کے ساتھ ڈیلیور ہونا شروع ہے اچھا جب یہ ہونا شروع ہوا تو پھر آپ نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیا ہے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ میٹر میں رائم کیا کر رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک تو وہ جو پٹا تھا جس کو پٹا کہتے ہیں یہ ہمارا جو ٹکر ہوتا ہے پٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ انڈیوس ہونا شروع ہوا پھر اردو اخبار کی سنسیبیلیٹی ٹیلیویجن سکرین پہ آ گئی ایک نیچے ٹکر پھر اس کا سوپر ٹکر پھر ایک اور ٹاپ ٹکر پھر اوپر کا بینڈ پھر اتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ نے دیکھا گولہ گنڈا ہو گئے ہر چینل سمپلیسٹی ہاں گولہ گنڈا ہی ہے اب تب آپ پاس رہے ہیں اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس نے سوچ سمجھ کے اس پہ کاروائی کی میں نہیں جانتا جیو کے علاوہ جس نے جیو اصول کے نام سے اپنی ایڈیٹوریل پالسی پہ نہ صرف ایڈیٹوریل بورٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کی بلکہ اپنے ایتھوس اپنے ویلیوز اپنے پروسیجرز اپنی لیمٹس کا آہتہ خود تہہ کر کے اس کو اپلوڈ کیا اور یہ ٹو تھاؤزن فائیو کے اندر ہو چکا تھا اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا مجھے یاد ہے میں نے کوشش کی تھی نیو نیوز میں جب میں نے میڈیا مینیفیسٹو بنایا تھا اور وہ بس اس پلر پر لکھاوا تھا اور ای تک ایک ٹیکوریشن کی حد تک شاید رہ گیا اچھا اب یہ بتائیے کہ جیو تیز بھی آپ نے لانچ کیا تھا وہ کہانی کیا ہوئی پھر وہ بند ہو گیا دیکھیں وہ بند نہیں ہوا چل رہا ہے چل رہا ہے لیکن وہ بس اتنا چل رہا ہے کہ مطلب ہے اس کا ذکر اچھلے بھارا ہوا اس کی کہانی کیا ہے دیکھیں وہ وہی تھی کہ پھر ایک جانرہ نظر آیا نیش نظر آئی جیسے ایکسپریس ہیرو لے کے آیا یہ کمپیٹیٹیو سپیرٹ جو ہے ویڈاوٹ ڈیو ڈیلیجنس آپ بنا کے ضرورت نہیں تھی مطلب تیز خبر کس کو سنا رہے ہیں اس کو جو صبح گیارہ مجھے تو دکان نہیں کھولتا تو وہ کہتا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں نہیں بیٹھیں چائے پیئیں وہ ہے جس کو چار بجے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کون پانچ بجے تک اتظار کرے جلدی گھر جائے ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے صبح بھی ٹائم ہے دوپہر کو بھی ٹائم ہے تو تیز تو وہاں ہوتا ہے فاسٹ فوڈ کے اندر ٹیک اوئے اور ڈرائیف تھرہو کے کلچر وہاں ہوتے ہیں وردی گھر جیبے جس نے ہوتی ویڈی ویڈی بھی ٹائم ہے ٹیک ہے چھوڈے کلتے ہیں ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ہمارے پاس کتنے ہیں ہم بیٹھے نے چوتھے پانچ بھی اپیسوڈ پہ می پوائنٹ اس کے وہ دیکھا کہ یک نیش ہے وہ سرفیس نیش تھی وہ چل نہیں سکتی تھی دوسری چیز جو ہو سکتا ہے باقی جو ہیرو بھی چلے کے بننوے دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ آن ائر نہیں جاتے اپنے لائسنس کے ساتھ تو آپ کا لائسنس ریوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے لائسنس لے لیا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ لائسنس کی ہیلتھ کو منٹین کرنے کے لیے یہ کیا کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا آگ بند ہوا آگ آگ وہاں پہ گربڑ کیا ہوئی مسئلہ کیا ہوا یہ جب آگے ہائیں گے تو شاید میں بتا پاؤں گا آپ کو لیکن یہ جو آئیڈیا تھا یوٹ تک پہنچنا ہے یوٹ کی بریلینٹ تو پھر کہاں what went wrong لانچ کے بالکل ساتھ ساتھ میں نے چھوڑ دیا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو اس میں روح پھونکنے والے ذمہ داران ہیں وہ روح قبض تو کر سکتے ہیں پھوک نہیں سکتے میرے برائیم رومان یہ بات اس وقت چاہت نہیں سمجھ پائے اچھا میرا بیوٹیفل کانسپ مجھے صحیح ہے غلط آپ کی اس باعث سے جو اندازہ مجھے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ کہ ہم یوتھ کے لیے جو پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں عام طور پر ساتھ ستر سال کے لوگ پچاس سال کے لوگ بیٹھ کر ریسائیڈ کرتے ہیں کہ یوتھ کیا دیکھنا چاہتی ہے کیا وہاں یہ پرابلم آئی بلکل ایسا نہیں تھا بلکل ایسا نہیں تھا جتنی ریسرچ ہوئی ہے جتنی ریسرچ میں انویسمنٹ ہوئی ہے اس کا نام بھی میں نے آگ رکھا تھا اور میری پچھی یہ تھی کہ آپ جو اصل چیز ہوتی ہے یوتھ کے اندر یا جب جزبے کی آگ رہی ہے یوتھ کا انپورٹ لیا تھا کہ نہیں جی 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 سب ہوا تھا اس کے بہت سارے مہرکات ہیں لیکن لانچ ہونے کے بعد جب آپ کے پاس فریش پروگرامنگ ہی نہ ہو جیسے آج کل انڈس نیوز چلتا ہے جو میں نے سال پہلے ڈیرھ سال پہلے لانچ پہ چیزیں کی تھی وہ ہی چل رہی ہیں آج تک اب آپ مجھے بتائیں جب آپ کے ویل کے اندر ایف پی سی کے اندر فریشنیس ہی نہیں ہوگی تو آپ کس کو اچھا اچھا ایسے بہت سارے ایشیوز ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس بات پہ دوبارہ جاؤں گا اور شاید یہ جا کے جب ہم آگے بات کریں گے تو میں یہ کنیکشن ضرور جوڑوں گا آگ کا اور لہٰذا جب تک کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے چلیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی یہ سارے چینلز ہم نے کی اب آپ کا لیٹس پروجیکٹ جو ہے وہ ہے آپ نیوز اور انڈس نیوز یہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا دیکھیں جب آپ کے اپنے ہاتھ سے بنائیوی چیز آپ کے سامنے تباہ ہو یا آپ کے پیچھے تباہ ہو بہت افسوس ہوتا ظاہر بہت دکھ ہو آگ جب بند ہوا مجھے بہت افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کیونکہ مجھے لگا کہ اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے غلط ہوا ہے میر ابراہیم ریمان آخری وقت تک لڑتے رہے اس کو بچانے کیلئے بجن لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے بڑھ کے دیکھا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہ وہ حساب ہوا اسی طریقے سے آپ نیوز کے ساتھ جو ہو رہا تھا بہت لمبی بحث ہے بہت لمبی باتیں ہیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا وہ دیکھ رہا تھا اور میرا رول تھا ناٹ جسٹ چیف تیٹیو آفیسر بٹ آئی وز دی اڈوائزر ٹو دا سی او لیکن وہ مجھ سے اڈوائز لیتا تو اچھا بگننگ شروع کرے نا مدب آپ سے کانٹیکٹ کے رابطہ کیا ہوا پھر کیسے بھر جی رابطہ جیسے سب کرتے ہیں فون اٹھا کے پرانا کیونکہ واقفیت تھی دنیا نیوز میں ہم کولیگز رہے تھے جب یہ وہاں جوب کرتے تھے میں تب بھی اڈوائزر تھا اب یہ یہاں پہ سی او تھے میں تب بھی اڈوائزر اس کے بعد آپ کے بعد جب آفتاب اقبال نہیں ہو گئے کچھ عرصی کے لیے میں تب بھی وہاں کا اڈوائزر تھا جہاں یہ پہ جوب پہ چلے گیا یا کانٹریکٹ پہ چلے گیا جو نہیں چل پایا انہوں نے مجھے کال کی تھی اور کہا میں گیاوہ تھا ملک سے باہر تھا میں نے کہا میں آپ سے آ کر رابطہ کرتا ہوں میں آیا انہوں نے کہا میں آپ سے خود کروں انہوں نے رابطہ نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا اس کے بعد پھر ان کی کال آگئی کچھ عرصے بعد لیکن جس وقت پہ انہوں نے کہا تو وہ رابطہ کریں گے وہ نہیں کر پائیں بس صوف ہو گئے لیکن مجھے فالو اپ کرنا اچھا نہیں لگتا ضرورت نہیں سمجھے اس کے بعد جب آئی تو پھر انہوں نے بلایا تھا تو یونیورسٹی آف لاہور میں وہ زبانے میں انہوں کا کنکلوڈ ہو رہا تھا وہ جو ان کا خبرناک تھا ایکسپریس کے ساتھ خبرناک نہیں ساری کچھ اور نام تھا خبرزار یا پتہ نہیں خبرزار ہاں اوپک ہوں وہاں پہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں پانچ چھ سات چینلز لا رہا ہوں چار پانچ تو پکے ہیں اور آپ ہی نہیں کرنا ہے جیسے لوی ڈوی بات ہوتی ہے اور بس آپ ہیں اور وہاں پہ ملکات ہوئی اور وہاں پہ ملکات ہوئی اور انڈاؤٹلی جب میں نے کام کیا میں نے کام کیا میں نے کام کیا توٹل فریڈم جو ہونی چاہیے وہ تو اپنی جگہ ہے وہاں سے ہم نے کام شروع کیا اور میرے سامنے یہ کام شروع ہوتا ہے اور میں نے ایک بہت خوبصورت سا انٹیریئر اور جو پیکیجنگ ہیں وہ کر دی یعنی اتنا خوبصورت ڈبا بنا دیا کہ جب انیک ناجی جوب پروسپیکٹ کے لیے آئے یا ڈسکس کرنے کے لیے بھولایا جائے ایک شو کے لیے جو آپ آئے ہیں تو دیکھ کے آپ یہ تو نہیں کہتے کہ شرازہ آپ نے کپڑے اچھے پہنے کیا آپ کے پیٹھ میں ہیں کہ ڈبا اتنا خوبصورت بنا دیا کہ لوگوں نے اسیوم کر لیا کہ اندر بسکٹ تو بڑے زبردست ہوں گے اس ڈبے میں بسکٹ نہیں تھے یہ خالی ڈبا تھا جو کھڑکڑا تھا پھر زیادہ تھا یہ ہوا جو سمجھنے والے سمجھیں گے اور ہمیں دیتیلیں اچھا ایک تو میں آپ سے یعنی ثوڑا سا گرم پہلے جائے تو یوسف بیگ مرزا صاحب کی میں ضرور مثال دینا چاہوں گا کہ یعنی جن لوگوں کی بڑے دلچسپ کیریر رہے یا ان کے توریسٹ سینٹرنز ان لائف اس کو جو بھی کہیں YBM is one of them ہم جانتے ہیں کہ یعنی یہ محترمہ کا دوسرا دوری حکومت تھا جب یعنی وہ تو جو بیشنگ ہوتی تھی ابوزوشن کی ہوتی تھی ظاہر ہے یہاں پہ میان عواز شریف کو ظاہر ہے کو پلیٹ فارم کو تھا نہیں تو اس زمانے میں ایک پروگرام شروع ہوا ایک ہوتے تھے ازر سحیل مرہوم وہ ایک شو کیا کرتے تھے اور وہ ٹھیک تھاک بڑی بیشنگ کیا کرتے تھے ابوزوشن کی اور کوئی جواب دینے کے لئے اپوزوشن کے پاس وہ نہیں تھا تو حامل میر صاحب نے سب سے پہلے ان کو جواب دینا شروع کیا اور جنابہ پاکستان میں کالم کمان کے نام سے وہ کالم لکھتے تھے اور انہوں نے نام رکھا ان کا اینکوالا جن اور وہ پر وہ مشور ہو گیا تو وہ جو اگروب دو 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 پر پروگرام کا وہ پنچر ہو گیا اس حمالی بات سے انہیں لوگوں گھسنے لگتے تھے دیکھ کرس کے بعد تو اس کے بعد پھر اور انہوں نے فسلیٹیٹ کروا دیا جس کے بعد میاں صاحب آشاد میاں کو پتا ہے جب ان کا دور آیا تو سیدھا انہوں نے لاکہ امڈی بنا دیا لیکن کمال ان کا پھر یہ ہے کہ بس میاں صاحب نے امڈی ان کو بنایا ہے اس کے بعد بارہ اکتوبر کے بعد میاں صاحب خود اڑ گئے سارا کچھ اڑ گیا لیکن یہ وہیں پہ رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیچھے ملکے یعنی دیکھا نہیں یہیں رہے یہ کمال ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب چلے گئے ملشرف صاحب آگئے یہ رہے زرداری صاحب آگئے یہ رہے اور پھر عمران صاحب آئے تو چلیں ان کے ایمبیشنز بڑے ہو گئے اور یہ پولٹکس کے اندر ڈیپ باقیدہ پولٹکس میں آگئے یعنی آفس پولٹکس ہے ریگولر پولٹکس میں آگئے پروگرام کا وقت یہاں پہ جو ہے اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے یہی یادیں یہی گفتگو یہی باتیں موسیقی